ہلو میرے پیارے میترو ایم ویدیارتیوں یوٹیوب پر پریانک ویاس راجے کے نام سے میرا چینل سرچ کریں اور اس پر کلک کرتے ہی آپ کو نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن دیکھے گا اسے دبا لیں دباتے ہی سبسکرائب ہو جائے گا پاس میں جو بیل آئیکن دکھائی دے رہا ہے اسے پریس کریں اوپر اول والا جو ہے اس اپشن اس کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ تک آتا رہے گا اور یہاں پر لائک والا بٹن دبا دیں اور پاس میں موجود شیئر بٹن سے سب جگہ پر اسے فیلا دیں ایک بار ہی آپ سبسکرائب کریں گے ایک ویڈیو ایک بار سبسکرائب جرور کریں نمسکار میترو وندے ماترم میں پریانک ویاس اور ہیمانسو جی ویاس سرم دونوں آج لے کر کے آئے ہیں ماہ سرسوٹی دھام کوچنگ سینٹر سے آپ سبھی بچوں کے لیے جو کونسٹیبل کا ایکزام کل سے پرارم ہو رہا ہے ان سبھی ویڈیارتیوں کے لیے ایک ماہ سرسوٹی دھام لے کر آیا ہے ان کے سایوگ کے لیے ایک بہت اچھا موڈل پیپر ہم آپ کو اس موڈل پیپر کے مادیم سے کچھ ایسے آئیڈیاز لگوا دیں گے یا ہم آپ کو بتا دیں کہ بھئی دیکھئے سارے سارے کوششن ساب جانتے ہیں کہ کوئی ایسی کتاب نہیں بنی کہ بھئی سارے سارے پرشنے ایسی دی چھپوا دے لیکن ہم کیوں چیزوں کو پڑتے ہیں ہم اس لیے پڑتے ہیں تاکہ اس کے پیٹنس ہم کو دھیان میں رہے کیسے پرشن آئیں گے ہم کو کیسے سوال کرنے ہیں یہ سارے پیٹنس کس پرکار سے یوز کریں گے وہ آپ اس ویڈیو کے مادیم سے سکھیں گے تو پورا ویڈیو دیکھیں میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا ویڈیو لامبا ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے انترکت ہم لگ بک سبھی آپ کے جو بھاگ آنے والے ہیں جیسے اس کے انترکت آپ کا مینٹل ایبلیٹی ریزننگ کمپیوٹر جی کے کرنٹ اس کے ترکت آپ کا ہسٹری جوگرافی وغیرہ سارا جو بھی پورشن آنے والے ہیں سب کے کچھ کچھ پرشن ہم آپ تک پرستوت کریں گے اس لیے ویڈیو لامبا جرور ہوگا لیکن جو ویڈیارتی بہترین تیاری کے ساتھ جانا چاہے ہیں کل وہ ہمارے آج ہی اس ویڈیو کو پورا کے پورا دیکھیں بینا اسکپ کیے دیکھیں کل اگزام ہونا ہے آج اس کو دیکھ کر کے کمپلیٹ جائیں اور اپنی تیاری کو مجبوت بنائیں آئیے چلتے ہیں پہلا کوشن آپ کو اسکرین پر دیکھا ہی دے رہا ہے میرے پیارے ویڈیارتیوں کی بھئی یہ ریزننگ کا پرشن آپ کو دیکھا ہی دے رہا ہے ایسا پرشنے پوچھا جاتا ہے کہ نیمنے شنکلا میں پرشنے واچک چینہ میں کیا آئے گا اس پرکار سے سنکھیا دے دی جاتی ہے اور آپ کو یہاں پر کوشن مارک دے دیا جاتا ہے دیکھیں نورمالی کیا ہوتا کئی بار ایک ہی کوشن مارک دیتے ہیں کئی بار دو دے دیتے ہیں اس والے پیٹرن کے اندر دو کوشن مارک دیے گئے ہیں اور آپ کے سامنے یہاں پر آپسنس دے دیے گئے ہیں کہ کیسے اس کو سول کریں تو دیکھیں میں نے یہاں پر سولیوشن کمپلیٹ لکھ رکھا ہے کہ یہاں پر پیٹرنس جو ہے وہ پیٹرنس کس پرکار سے یوز آئے گا آپ دیکھیں دیکھیں تو الٹرنیٹ پیٹرن چل رہا ہے اس ایک کا ایک کو چھوڑ کے تیسرے کے اندر نکل رہا ہے تو یہاں الٹرنیٹ میں نے لے کے رکھا ہے الٹرنیٹ کا مطلب ایک کو چھوڑ کے ایک کو چھوڑ کے ایک سنکھیا کو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر سیریز دیکھیں چار سے ایک سو چار کیسے آیا ہے تو چار کے اندر دس کا اسکار ہم نے کر دیا تو دس کا اسکار سو ہوتا ہے سو پلس چار ایک سو چار ہو گیا پھر اس سے آگے ہم بڑھیں گے تو ایک سو چار کے اندر نو کا اسکار دیان سے دیکھیں تو نیچے والی سیریز کے اندر جو ہے وہ گھڑتا ہوا کرم چل رہا ہے دس نو آٹ ساتھ یہ والا جبکہ اوپر والی سیریز کے اندر یعنی ایک سے آپ جو جا رہے ہیں ایک سے ایک سو ایک سو ایک سو دو سو بائیس اس میں جو جا رہے ہیں وہاں پر کرم چل رہا بڑھتا ہوا یعنی دس دیارہ بارہ تیرہ اس کرم سے جب ہم چل رہے ہیں تو نو کی اسکار کو جب ہم یہاں پر پلس کر رہے ہیں ایک سو چار میں تو ایک سو پچھے سی آیا ہے ایک سو پچھے سی کے اندر آٹ کا اسکار اٹھیانٹ چوہ سٹھا ہے 64 اس میں ایڈ کرو گے 249 اس 249 کے اندر سات کی اسکار کو ایڈ کرنا ہے تو سات کی اسکار کو ایڈ کرنے پر 59 249 پلس 49 نکلے گا آپ کا آنسر 298 اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو اپ کو زیادہ کوئی مسکت کرنے کے جرود نہیں 298 ہی آپ نے نکل لیا تو بھی آپ کا کلیک لگ جائے گا لیکن پھر بھی میں اوپر والا بتا دوں 10 کے اسکار میں آپ نے یہاں پر جوڑا تو 100 پلس 1 101 کے اندر 11 کا اسکار جوڑیں گے 22 22 میں 12 کا اسکار جوڑیں گے 366 366 کے اندر 13 کا اسکار جوڑیں گے تو آئے گا 535 اسکار جوڑیں گے آپ کا B 2nd question کو دیکھیں یہاں پر نمنا میں وسم چھاٹی ہے دیکھیں کبھی کبھی یہ پاگل بنانے کا کام کرتا ہے کبھی وسم لکھتا ہے کبھی بیمل لکھتا ہے دونوں کہنے کا ارتھو وہی ہے کہ کونسا اس سے الگ ہے اس کو ہم کہہ رہے ہیں بیمل یعنی 5 لوگ بیٹے ہیں تو کونسا بونا ہے کونسا پتلا ہے کونسا جاڑا ہے موٹا ہے بیمل چھاٹنا ہے مطلب پول ملا کیا ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہاں جا کر رہا ہے ایک اندر ناکریک سارا ماتھی دودا ویٹا اور بلو پک میں آپ کو بتا دو یہاں پر ناکریک سارا ماتھی اور بلو پک یہ تینوں کے تینوں ہمالے کی چھوٹیاں ہیں لیکن دودا ویٹا جو ہے وہ الگ ہے تو اس کا مطلب یہاں پر بیمل کون ہوا بیمل ہوا بیمل ہوا سی کیونکہ باقی کے تینوں تو ہمالے کی چھوٹیاں میں آگئی تو یہ ہو گیا اس لئے کوششن نمبر تین میں بیمل چھاٹنا ہے یہ دیکھو توڑا سا کنفیوز کرنے کا کام یہاں پر کیا ہے اس میں آپ کو یہاں پر یہ سیریز دھیان رکھنی ہے الفابیٹک سیریز دھیان رکھنی ہے میرا ایک ویڈیو پر موجود ہے اسی چینل پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کوڈنگ ڈی کوڈنگ کوڈنگ ڈی کوڈنگ آپ کو مل جائے گا وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ کس پرکار سے یہ سیریز کام آئے گی تو دیکھیں x جو دے رکھا ہے اس x کا دیکھیں کتنا نمبر 24 لیکن 24 کے سامنے والے کو اس نے کاؤنٹ کیا ہے 24 کے سامنے c دے رکھا ہے اس کا کتنا ہے 3 3 جو ہے وہ ایک اپنے آپ سے بیباجیت ہوگی اور ان سے نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے n n کے سامنے یہاں پر دیکھیں لکھا ہے 14 پر اس کے سامنے کیا ہے m تو اس کا کیا آگیا 13 13 اپنے آپ سے بیباجیت ہوگی t کے سامنے 7 7 اپنے آپ سے بیباجیت ہوگی لیکن i کو دیکھیں i یہاں پر نہیں ہے اس کے سامنے کیا 18 18 آپ کو معلوم ہے 2 سے بیباجیت ہے اور 3 سے بیباجیت ہے تو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہاں x کے سامنے میں لکھ سکتا ہوں یہاں 3 ہے ٹھیک ہے کہ میں بات دونے گھو ان کے سامنے کیا لکھ سکتا ہے ہمان 13 لکھ سکتے ہیں ت کے سامنے کیا لکھ سکتے ہیں سات لکھ سکتے ہیں اور , ان کے سامنے میںynamے کیا لکھ رہا ہوں 18 اب آپ اپر خود بے مل چھاٹے ہیں یہ 3 друга ابھاج zе Shankya ہیں کاسی Shankya ہیں ابھاجج Shankya ہیں یہ 3وں لیکن یہ جو ان کے ائی وہ آپ کا جو انکارہ 18 وہ بھاجج Shankya ہے 2 کا آپ بھی لگ رہا ہے باغ اس کے اندر تین کا بھی لگ رہا ہے تو آنسر آئے گا دی پیارے ویڈیارتیوں اگلا قوشن بہت پیارا قوشن ہے تھوڑا سا دھیان دیجئے گا تھوڑا سا پرزینس اوپ مائنڈ رکھئے یوں چوٹکیوں میں سول ہو جائے گا دیکھئے کیا گئے رہا ہے کسی سانکیتک بحثہ میں یعنی کی کوڈنگ لینگویج کے اندر کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا سوال ہے 243 کو کو آؤ آر یو 631 کو یہ لکھا جان رہا ہے 928 کو یہ لکھا جان رہا ہے تو آر کو کیا لکھیں گے سیمپل پوچھ رہا ہے دیکھئے میں اپکو یہاں پر ایک چیج بتا دوں آر اس پورے ان سینتس کے اندر کہاں لکھا گیا ہے تو میں بتا دوں ڈیریکٹ آر کو پیلے ڈھونڈ لو یہاں لکھا گیا ہے یعنی آنسر تو اس پرسٹ والے سے نکالیں گے جہاں سے بھی نکالیں گے اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر کس ورد کا کیا مطلب ہے وہ پتا کر لیتے ہیں تو پہلے اور دوسرے کے اندر چیک کرلو کمان ورد کیا آرے کمان آرے تین تین کمان تین تین آرے اور یہاں پر کمان کیا چیزہ آرہی ہے تو پرسٹ والے کے اندر بھی ایو آرہا تھا اور یہاں پر سیکنڈ والے کے اندر بھی ایو آرہا ہے دیٹ مینز یہاں پر ایک بات تو فائنل ہے کہ تین کا مطلب یہاں پر کیا بیٹھا ہے یوں بیٹھ رہا ہے اب میں آگے پتہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ how کا مطلب یہاں پر کون سا ورڈ ہونا چاہیے سیدھی سیمپل ٹریک تو how ہم کو یہاں سے پتہ لگے گا H-O-W یہاں لکھا ہے H-O-W یہاں لکھا ہے دونوں کے اندر کون سا کومن ہوگا انک وہ دیکھ لو تو ان دونوں میں کومن انک سیدھا سیدھا نجر آ رہا ہے دو اور دو سیدھا نجر آ رہا ہے that means یہاں پر بلکل کلیر لی ہو گیا two means یہاں پر H-O-W تو easy ہو گیا کیا بچ گیا چار بچ گیا اور R بچ گیا تو چار کا سیدھا مطلب کیا نکل گیا R answer is four question جو آپ کو دیا گیا ڈائس کا question ہے میرے پیارے ویدھر کیوں اس کے اندرکہ ڈائس کے نیم میں کیا ہوتا ہم نے پڑا ہوا ہے کہ بھائی دو سیم آجاتے ہیں دو سیم آجاتے ہیں تو اس فلک کار دیتے ہیں اور جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ہو جاتا ہے جیسے مانلی جی یہاں پہ ہیس اور اگر یہاں پہ ہیس ہوتا اور یہاں پہ ہیس ہوتا ہے ہیس اور کوشن مارک ہوتا دو دو کٹ جاتے تو جو بچا اس کے سامنے جاتا پرانتو اس پہلے کوشن میں کیونک کار دیتے ہیں یعنی کی ایک ایک ہی سیم ہے اسی پرستیتی میں ہم کو یہاں سے کلوکوائز دیکھنا ہے اس سے کلوکوائز چلے گا گھڑی کی دشا والا نیم چلے گا اور یہاں سے بھی کلوکوائز چل کر دیکھیں گے یہ دیان رکھو یہاں پر بھاگیت کا عرث ہے اے بی کا کیا ہے بھائی یعنی بھاگ کا مطلب بھائی سے گونے کا مطلب کھائی سے پتر سے اور مائنس کا عرث یہاں پر کس سے بھائین سے اب سیدھا پوچھ رہا ہے کہ سی دی کی بھائین ہے یہ پتہ لگاو بھائین والا کنسپٹ ہے مطلب ہم کو تو مائنس چاہیے اور بھاگی سب بھاڑ میں جائے تو آپ دیکھو بھائی مائنس والی چیز کہاں ہے تو مائنس والا جو اپسن ہے وہ آپ کو کیول یہاں دکھائی دے رہا ہے حالانکہ آپ کو یہاں بھی دکھ رہا ہے لیکن C کے ساتھ پہ P لکھا ہوا ہے اس لئے یہ تو ویسے کینسل ہو گیا یہاں پر بھاگیت آ گیا یہ ویسے الیمنیت ہو گیا یہ والا یہاں پر آپ کا کہیں پر بھی C کے ساتھ میں D نہیں دکھا ویسے کینسل ہو گیا بچا کے آپ کا A that means answer is the A پیارے ویجر چو اتنا انٹریسٹنگ کوشن ہے میں یہ ویسے کینسل ہو گیا آپ کو پڑھا ہوا ہے سیٹنگ آرینجمنٹ کا کوشن ہے یہاں پر کبھی چھ پوشتا ہے کبھی آٹ پوشتا ہے لیکن میں نے طریقہ بتا رکھا ہے چھ ویکتی ورطاکار گیرے میں کیندر کی اور موکر کے بیٹھے مطلب بھئی تیبل پر میٹنگ ہوئی ہے تیبل پر میٹنگ ہوئی ہے تو مطلب گول ٹیبل ہے یہ راؤن ٹیبل میٹنگ ٹھیک ہے گول میں چرچہ ہوتی تی پہلی لائن پہلی سیٹ پہلی لائن پہلی سیٹ پہلی لائن پہلی سیٹ میری trick یاد کر لو رام بان اوپا ہے نیشہ سے شروع ہو رہا ہے تو پہلی سیٹ سے چلو کرو نیچے نیشہ ہے تو نیشہ کا موہ پر میٹنگ تو یہ نیشہ بیٹھی ہے اس کا موہ کس طرپ ہوگا پر میٹنگ کی طرپ تو بھئی اوپر کی طرپ پر میٹنگ پر میٹنگ آگیا پر میٹنگ منجو کے مائیں اور تو دیان سے دیکھو یہ دیکھو یہ بیٹھا یہ بیٹھا ہے سامنے کی اور میں نے آپ کو ک秒 کہا جو بیٹھ جوwwہ کس طرپ들oo جو بیٹھا ہے پہلی موہ twentwał تو یہ بیٹھا ہے اب بیٹھا گے کیا یہ بیٹھا ہے یہ بیٹھا ہے پہلی موہ کنھی گی منجو کا بھائنا ہاتھ یعنی کہ یہ بھائیا ہاتھ پریم کی طرف آئے گا تو منجو یہاں بیٹھ جائے گی پھر کیا کہ شکتی کے دائیں ہو تو جائر سی بات ہے منجو کا بھائینی طرف یہ تھا شکتی کو یہاں بٹھاؤ دائیںی طرف پریم آجائے گا تو شکتی یہاں آگیا دائیں طرف یہاں آگیا پھر کیا پوچھ رہے منجو راگینی کی بھائی اور ہے تو بھائی یہاں راگینی بیٹھے گی تب ہی تو اس کا بائیں ہاتھ منجو کی طرح پائے گا تو یہاں راگی نہیں آگئی اگلا تو نکالو نہیں ڈائریکٹ لکھ سکتے ہو ایک ہی سیڈ بچی ایک ہی آدمی بچا ہے بھائی اور ایک ہی آدمی بچا ہے تو کون بچا ہے جے جے اور ویرو یہاں لکھ دو یہ آگے آپ کا جے آگے کیا کہ رہا ہے کہ نیشا کے دائیں اور دوسرا کون بیٹا ہے یہی نیشا نیشا کا دائنا ہاتھ یہ رہا دائیں سے پہلا نمبر جے دائیں سے دوسرا نمبر شکتی اتر نکل کر کے آئے گا آپسنسی شکتی میرے پیارے ویڈیارتیوں ایک ایک پرشن ایمپورٹینٹ دے رہے ہیں اور ہر ایک بیٹا ہم آپ کو بتا رہے ہیں جتنے بھی mental ability reasoning سے سمبندی جو بھی پورشن آتے ہیں ہر ایک 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 پرشن ہم آپ کو لگ بگ لگ بگ دکھا رہے ہیں ویڈیو کو بلکل اسکپ نہ کریں اسکپ کیا مطلب آپ کے جیون کا خطرہ ہے آپ مان کر چلیے آپ کو اسکپ نہیں کرنا تب جا کر کیا آپ ایک ایک چیز سمجھ بائیں گے آکر کے دیکھیں نیکسٹ پرشن ہے وین ڈاگرام سے آرہا ہے کہ بھائی ویڈیارتی اسناتک اور اسناتکو تر کو درشادہ ہے اسناتک مطلب یو جی ڈگری کو سمجھا رہا ہے اور اسناتکو تر مطلب پی جی ڈگری کو سمجھا رہا ہے جاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر آپ یہ کچ کچ والی عوستہ تو بننے والی نہیں ہے یہ والی عوستہ بھی بننے والی نہیں ہے تو یہاں پر اتر کیا نکل رہا ہے اتر نکل رہا ہے کہ یہاں آپ کا پورشن وہ ہے ویڈیارتی یہ سارے ویڈیارتی کو درشادہ ہے ان ویڈیارتیوں نے کیا 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 ان ویڈیارتیوں نے اسناتک کی ڈگری لی اور جس نے اسناتک کی ڈگری لی وہ آگے کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے یوگیا ہو گیا تو اسناتکو آگے جا کر کے کیا کر بائے گا بھائی اس نات کو ترکر کر گا یعنی جائر سی بات ہے کہ مجھے بتا دو پی جی ڈگری لینے کے لیے یو جی چاہیے کہ نہیں چاہیے چاہیے یعنی آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پر اتر نکل کر کے کیا آنے والا ہے آپ کا اتر نکل کر آئے گا option C آگے چلیں گے question number 9 neurologی یہاں پر دیکھیں آپ جان سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو یہ آپ کو یہاں پر میچ آپ کرنے والا جو questions دکھائے دیرہا ہے انالوجی کا پرشن ہے نیورولوجی کس سے سمبندیت ہے تنتری کا ویجیان سے سائنس والے ایزی لی کر لیں گے نیوسروں کو بھی سکھا دوں گا نیورولوجی جو ہے وہ تنتری کا ویجیان سے سمبندیت ہے تو پیتھولوجی کس سے سمبندیت ہوگا جائر سی بات ہے دند چی گستہ ہوئی نہیں سکتا بھئی ہڈڈی سے سمبندیت پیتھولوجی کہاں ہوتا ہے مر کو بتاؤ جرا اور جیواش میں تو بلکل بھی سمبھاونا نہیں بنتی ہے اتتر کیا نکلے گا پیتھولوجی لیب پیتھولوجی لیب نام سے پیمہ چلتے ہیں بیماریہ پیارے ویجیارتیوں کسٹیبل کی اگزام کے اندر اس پرکار کے قوششن ہندیٹ پرسنٹ آتے ہیں اور کہیں کئی سے ایک آیا قوششن بیٹھی جاتا ہے دیکھیں اس پرکار کے پرشنوں میں کیا ہوتا ہے آپ کو سب سے بڑیا طریقہ ہوتا ہے چارچار کی سیریز یہاں پر آپ بنا لیجیے چارچار کی سیریز اگر آپ یہاں پر بنا لیں گے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتا لگ جائے گا کہ اس چارچار کی سیریز کے اندر واپس وہ چیز ریپیٹ ہونا چاہیے تو دیکھ لیجیے اس کو میں یہاں پر رکھ کر کے دیکھ رہا ہوں اگر میں یہاں رکھ دیتا ہوں کے یہاں رکھ دیتا ہوں کے یہاں رکھ دیتا ہوں ال اور یہاں رکھ دیتا ہوں تو اسی پرستیتی کے اندر کیا بند رہا ہے K L K K اب یہی والا واپس یہاں ریپیٹ ہونا چاہیے تو K L یہاں پر کیا آنا چاہیے تھا لیکن L آگیا دیٹ منز یہ والا اپسن تو آپ کا کیا جا رہا ہے بالکل گلت یہاں پر جا رہا ہے اگلے اگر میں بات کروں نیکسٹ والی سیریز کی بات کروں تو اس کو بھی آپ دیکھیں یہاں پر ریپیٹ ہونا چاہیے تو اگر میں یہاں رکھتا ہوں اور یہاں پر رکھتا ہوں یہی سے آپ کو بتا لگ جائے گا دیکھو K L L K واپس یہاں رہا چاہیے تھا K L L اور یہاں پر نیکسٹ والی سیریز کے اندر جب آپ کا کیا نکل کے آ رہا ہے L تو K L L that means یہ بھی سیٹ نہیں ہوگا اور یہ بھی سیٹ نہیں ہوگا تو یہ بھی گلت ہو جائے گا اپسن ڈی کی بات کروں اس کو دیکھ لیجئے یہاں رکھ کر دیکھتے ہیں یہاں رکھا میں نے L یہاں رکھا میں نے L یہاں رکھا میں نے K اور اگر میں وہاں تو جانے کے ضرورت نہیں یہی سے پتا لگ جائے گا K L L K یہ سیری جانے چاہیے تو یہاں K سے شروع ہونا چاہیے تھا L سے شروع ہو گیا that means یہ بھی گلت ہے answer یہ رائٹ نکلے گا کیوں رائٹ نکلے گا اس کا جواب بھی بتا دیتا ہوں لیک کر کے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جان سے دیکھ لینا اس کو کی یہ اپتر کیوں نکلا ہے ہم نے یہاں رکھا L ہم نے یہاں رکھا K ایدھر آیا آپ کا K اور یہاں آیا آپ کا L بتا یہ سیری جانے ریپیٹ ہو رہیے K L L K K L L K K L L K سیری جانے ریپیٹ ہو رہیے that means you are correct that means answer کیا گا C question number 11 کے اندر بیٹا یہ جو پرشنے آتے ہیں دیکھنے میں لگتے ہیں کہ جیسے کوئی مہا راوان مہا بھوتا گیا کوئی aray bhaid nai bhaid ghabranے کا نہیں کون کرنوں کوئی بھی ہو آپ اس کو دیکھ لو آپ کو یہاں پر دیکھنے ہیں کوئی کوئی آکرتی کو دیکھ کر چلنا ہے چلنا ہے تو گنا بھاگ کچھ نی کچھ کرو آپ جیسے یہ 20 آرہا ہے یہ 20 کسے آیا ہوگا دیماغ لگانے والی بات ہے 2 سنکھیا بچری تو 2 کا سکوائر کرو 2 کا سکوائر چار ہوتا ہے 4 کا سکوائر کرو کتنا ہوتا ہے 16 تو 16 پلس 4 16 پلس 4 کتنا ہوتا ہے 20 یہی والا پیٹن ہم یہاں بھی use کریں گے 74 لانا ہے پانچ کا سکوائر کتنا ہوتا ہے پچیس سانت کا سکوائر کتنا ہوتا ہے 49 25 پلس 49 ایڈ کر لیجئے 74 آئے گا وہی سسٹم یہاں لگانا ہے کیونکہ کچھن مارک یہاں لگا ہے تو یہاں یہاں کا نکلنا ہے تو 6 کا سکوائر 36 اور 1 کا سکوائر 1 36 پلس 1 کتنا بنا 37 آنسر C نکل کر کے آئے گا جیارے جو اگلے پرشنے کے اندر دیکھو کیا پوچھ رہا ہے کہ بھئی 2 3 4 5 6 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10 2 10 9 نمی استندیل سکittä لے کارکتا وجہ钱 ماخ offic madam کوئی screamsُ جائے گا نے شیر کیوں کو نیزیzent رو کیوں تو میں اچھی فے کرک respects میناس کی ضرور کاری اُس آف Askلا پھر میناس کی ضرور کارار تو کciesم تک موعی طلاق آپ کی طلاق آپ کی طلاق آپ کی طلاق mort انتو کا ارتن کی طلاق مائن شیع شد composition تو تو انتو کو معنی ما ہے جو انتو کی طلاق حد ک divide انتو کو مائنس ماں ہے تو تو انتو کی طلاق مائنس لگ диیا بلس کا ارتن کی ضر cioè بلس کی ضر چلاق پر چار جیگہ بس بگنے بٹا کونسا نیام لگے ک tweaks چھوٹے چھوٹے ڈانیے موننے بچچے بھی بتا دیں گے یہاں پر نیام لگے کا بورڈ ماس کا کونسا نیم لگے گا بورڈ ماس کا نیم لگے گا بریکٹ آف بریکٹ آف پر کے سب سے پہلے ہم کیا کریں گا بھئی ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ کا مطلب کیا ہو گیا تم کو پتا ہے بھاگ لگانا تو بھئی آٹ کے اندر چار کا بھاگ لگاو کتا اتر آنے والا ہے دو آنے والا ہے تو یہاں پر یہ 32 پلس 2 مائنس 12 انٹو چار یہ بچا پھر ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے تو 12 انٹو چار کتنا ہو گیا 12 انٹو چار 48 ہو گیا تو یہاں پر یہ 48 لکھ دیا ہے میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے ایڈ ایڈ کیا کرنا ہے 32 پلس 2 کتنا ہو گیا 32 پلس 2 34 ہو گیا میرے پیارے ویدھیارتیوں 34 میں سے 48 کو گھٹاؤ گے تو آپ دھیان سے دیکھو کتنا جبرجہ سنہا پر option دیا ہوا ہے 34 میں سے 48 کو گھٹاؤ گے اتر تو چودہ آنا ہے لیکن پلس میں بھی اتر دیا ہے اور مائنس میں بھی دیا ہے اب بدھی کا استعمال لگانا ہے چھوٹی سنکھیا میں سے بڑی سنکھیا کو آپ گھٹا رہے ہو تو آنسر تو نیگیٹیو میں ہی آنا ہے اور دوسری چیز اور کہ بھئی جس سنکھیا بڑی سنکھیا کے آگے جو ساہین ہے وہی ساہین آنا ہے تو یہاں پر اتر کیا نکلے گا آپ کا دی نکلے گا مائنس 14 یہ دھیان رکھنا اس والے میں تو یہ بہت ایزی بہین ہے دیکھو اس کو ساتھ ساتھ سول کرتے چلو جیدہ پڑھنے کا نہیں دائیٹ سول کرو بہین ہے تو دائیٹ اس نے کہا اے جو ہے وہ بہین ہے کس کی بہین ہے اب جو ستریلنگ ہوتا ہے وہ مائنس لکھنے کا پورلنگ ہوتا ہے جو پلس میں لکھنے کا یہاں پر دیان رکھنا آپ لینگی کا سمانتا کو پریریت نہیں کر رہے ہیں یہ دیان رکھنا یہ ہم کے اول سمجھنے کا طریقہ ہے اے مطلب یعنی جو مائلا ہے اس کے لئے مائنس لکھنے اور پوروز جو ہے وہ پلس میں ہم لکھ رہے ہیں یہ سمجھنے کا طریقہ ہے آگے چلے ب کی سادھی د سے ہوئی تو اس ب کی سادھی د سے ہوئی تو اس ب کی شادی کرائی گئی کس سے کرائی گئی د سے کرائی گئی آگے کیا کہہ رہا ہے بہم د کی پتری جی ہے تو یہ دونوں مل کر کے ایک پتری کا یہاں پر جنم کر رہے ہیں اور پتری یہ مطلب نگیٹیو آئے گا اب ب اور د کے لنک کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں کر رہا ہے کہ یہ پوروز ہے کہ یہ اس تری ہے یہ بات تتا ہے کہ دونوں یہاں پر کیا ہے پتی پتنی ہیں بہی ایک پوروز اور ایک مہلا ہوں گے تب ہی ہوا ہے واقعی کیسے ہو جائے گئے تو آپ دیان میں رکھو کہ کوئی نہ کوئی تو ہے پر اس کے لنک کی چرچہ پوچھی نہیں ہے اس نے تو پوچھا Djika a سے کیا سمبندے تو اس جی کا اسے کے ساتھ میں کیا سمبندے یہ پوشن پوچھا گیا ہے تو دیکھئے آپ دیکھئے دیکھئے یہ جو a ہے وہ بہین اس بی کی اب یہ بی اگر پوروس ہوتا پوروس ہوتا تو یہ جو یہ جو محیلا دیکھری ہے یہ محیلا اس کے کیا 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 اگر یہ یہاں پر کیا بہاتی محیلا ہوتی تو یہ موسی کیا کیا لیکن دونوں کی کیسوں میں موسی ہو چاہے بھوا ہو اتر کیا آنا ہے بھتی جی ہی اتر آنے کیا ہے یعنی that means یہاں پر ہم چرچہ کر رہے ہیں بھتی جی دیکھو بھان جی کی آنسر آ سکتا تھا پرانتو یہاں پر کئی اپسن میں دیا ہوا نہیں تو آنسر آئے گا بھتی جی اپسن ڈی اس کریکٹ جارتیو یہ والی کلاس آپ کے لیے رام بان اپای سبیتھ ہونے والی دیویاسطر سبیتھ ہونے والی کل کے اگزام میں جنہوں نے بہت بہترین پڑھائی کیا ان کے لیے ریویزن کے لیے دی بیسٹ کلاس ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک پڑھائی نہیں کیا اور وہ سنچ رہے گی آج کی رات کیا مت کی رات ہوگی ایسا جو سنچ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ جو کلاس ہے ہماری بہت مہتوپون سابیت ہوگی کچھ پرشن بہت سے کشن سن سے صحیح کروائے گی اس پیٹن کے آدار پر تو کوئی بھی دونوں برکار کی دیارتی دیکھیں اور کوئی بھی سکپنا کریں تو دیکھی پہلا پرشن رمیش دو کلومیٹر اتر کی اور چلا پھر دایگ گم کر ایک کلومیٹر چلا پھر پونہ دایگ گم کر دو کلومیٹر چلا پرار Ambik bindu سے کس دیسہ میں پاگل بنانے کا کام ہے اس نے کہا پران Ambik bindu سے کن دیسہ میں یعنی جہاں سے وہ چلا تھا وہاں سے وہ کس دیسہ میں یہ پوچھا ہے تو یہ فراشنوں میں بیٹھاing یہاں اپنے دیشائی بنان دینی ہوتی ہیں آپ کو دشائی بنان دینی ہوتی ہیں یہ آپ کا پورو یہ آپ کا پاشچین یہ آپ کا ا crystal اور یہ آپ کا dachshin اسے اسou ہم کو ڈائچنگ چیک کرنا ہے تو رمیش 2 کلومیٹر کو اطر ہو جو رچلا ہے یعنی یہاں سے رمیش 2 کلومیٹر کو اطر ہو جل ہے کتا کلومیٹر چل ہے 2 کلومیٹر چل ہے پھر یہ کیا کہ champ one km bioацراکات دائیں جول سے دائیں جول经 coeur شی Dragon کتا کل متر چلی؟ تیون ایک کل متر چلی. یہاں سے یہ گھومے گا تو دائین طرف چلی؟ یا یا یہ ایک کل کل متر چلی؟ اب وہاں سے یہ کیا کہا ہے اب کہ یہ اس ڈαین میں ج잖아요 جیئے اس ڈاین میں جیئے تو یہاں سے پیر یہ ڈاز گھوما ہے پیر ڈاز گھومے یا ڈاز گھومے مطلبannedzilla اسڈرائی کھنے ہیں ایدھر ido گھومنے ہیں کیسا جو گھومے لہتا تھا arranق کو تو بیries Tie بابو جی جیرے چلنا وہ اللہ یاد رکھنا ہے تو یہاں پر دیکھو آپ ادھر سے یہ دائیں گھما دائیں گھما مطلب ادھر گھومے گا پھر کتا کلومیٹر چلا دو کلومیٹر چلا اب یہ پوچھنا ہے کونسی ڈائریکشن کے اندر موجود ہے پرارمبھک بندو سے تو پرارمبھک بندو یہ تھا یہاں سے کونسی دشاہ بند رہی ہے پورو دشاہ بند رہی ہے تو پورو دشاہ کی اندر ہے اور کتنا اور کتنا دور ہے تو بھئی اوپر کی طرف یہ ایک کلومیٹر چلا تھا اتنا کہ اتنا ہی دور ہے تو یہاں بھی ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر نہیں آئے گا تو ڈائریکشن تو پورو ہو گیا اور اس کی جو چلی ہوئی آپ کی جو اس کی ہوگئی دوری ہو ہوگئی ایک کلومیٹر آنسر ایزیلی نکلے گا بی یہ بالکل ایسے دائیں ہاتھ کھلے دائیں ہاتھ کا کھلے دھیان رکھنا ہمارے آس پاس بھی کوئی ٹکتہ نہیں ہے کیونکہ جو بچے ہم سے پڑ کر نکلے ہیں مینٹل ایبیلیٹی اور ریزنگ بہت سے بچے جو ہیں بہت سے ویدھیارتی ہم سے پڑ کر نکلے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک بار یہ دے ہم نے مینٹل ایبیلیٹی اور ریزنگ پڑھا دی اس کے بعد جیون میں وہ ہم کو بھولتے نہیں ہیں اور نہیں اس کنسپٹ کو وہ بھولتے ہیں تو اس کو جان رکھیں کہ ہم بڑی پکڑ کے ساتھ بڑی ریسرچ کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھاتے ہیں اب اس کو آپ بلے آپ ہمارا گرور کہہ دیجئے لیکن یہ گرور نہیں یہ سچا ہی ہے کیونکہ اس گرور کے پیچھے ہمارا ریسرچ ہے اس گرور کے پیچھے ہماری بہت ہی کٹھین محنت ہے تو اس محنت اور اس ریسرچ کے ساتھ یہ دی میں بولوں گا تو گرور کہہ لیجئے بھلے آپ کہہ کہ خوش ہو جائیے لیکن آپ کو ہی فیدا ہوگا اس گرور کا کہ بھئیا اس کے اندر جو ہم نے ریسرچ کی بچوں کو بہت بینی پیٹ ملے گا شوٹ ٹرک کے ساتھ تو دیکھئے وینیت رامن سے لامبا ہے جائر سی بات ہے ایسی کہ اس کے اندر کیا کرنے کا وینیت یہ لامبا ہے رامن سے تو گریٹر دین میں نے کر دیا وینیت لامبا ہے رامن سے پھر یہ کیا کہہ کنتو جوتی سے چھوٹا ہے مطلب جوتی بڑی ہوگئی اس سے بھی تو اس وینیت سے لامبی جوتی تو گریٹر دین کر کے میں نے یہ جوتی جے کر دیا آگے کیا کہہ سمیت کی لامبائی سب سے کم ہے بابڑا ٹھینگنا رہ گیا اس کو کمپلین نہیں پلایا گیا ایسا جان رہ گیا تو یہ دیکھو یہ سمیت سب سے کم ہے مطلب دور ہے کم سے کم یہاں کئی آسپاس ہوگا کیونکہ بیچ میں کچھ اور بھی تو آئیں گے کچھ نالائک آئیں گے بیچ میں تو آگے چلو دیپک سمیت سے لامبا ہے اب یہ دیپک ہے وہ اس دیپا چ Reality سمیت سے لامبا ہے اس من دیپا کی �م جب ہے یہاں دیپاہ دیپاگی دیپاہ لامبا ہو گیا آگے کیا کروہا ہے پرانتو رما سے چھوٹا ہے یعنی جو رما دیت چھوٹا ہے مطلب رما اللہ sistemہ پرانتا مطلب اللہ پر آ رہا ہے کہ سب سے يح modal یہاں پر پوچھ سکتا ہے کیسی بھلیت تک uffsängی پ réalité پرانتو یہاں کیا پوچھاو اب یہ آپ کے پاس کرم آ گیا اس کرم سے تو آپ بھلے کون سا مدیم کا ہے جیسے بیچ کا کون ہو گیا آر ہو گیا کون سب سے چھوٹا ہے تو اس ہو گیا کون سب سے لنبا ہے تو جے ہو گیا کرم آپ کے پاس ہے کچھ بھی پوچھ لے آ جائے گا سب سے لنبا پوچھا ہے مطلب جے اتر نکل کر کے آئے گا جوتی اور جوتی کہاں بیٹھی ہے جوتی یہ رہی آنسر اے آنکھوں کی جوتی آ گئی پیارے اور گول مٹول دیارتیوں میں آپ کو بتا دوں کی یہ لاشٹ کورشن میں لینے جا رہا ہوں مدل بیٹی ریزننگ سے اور ویسے ابھی ختم نہیں ہوا ہے اس کے بعد ہم کمپیوٹر جی کے ہیشتری جوگراثی ساری چیزیں سکرین پر لے کر آ رہے ہیں تو اس کو بھی آپ بلکل برابر طریقے سے دیکھئے ایک بھی کورشن بیٹھ گیا تو آپ کو بینیفیٹ دے کر کے جائے گا اور آنے جو ہم نے ویڈیو ڈال رکھی ہیں آنے جو ٹیوٹیو پر ایک ویڈیو آپ کو میلے گا 53 مineٹ کا 53 مینٹ کا ایک ویڈیو ہے اُس کی لنک ہم پہلے شیئر کر چکے ہیں آپ اگر چیک کر لیجے گا اندر پوری جو ہے ہم بات کر رہے ہیں اندر پوری ہشتری کی جو چرچہ چل رہی ہے ساری ہشتری کی باتیں اندر آپ کو مل جائے گی آپ کی کر جائے گا پورا پارٹ کور ہو جائے گا اس کو بھی دیکھ کر جائیں اور اس ویڈیو کو جرور جرور دیکھ کر کے جائیں اور ہماری اس محنت کو سلام کرتے ہوئے ہماری اس محنت کو سممان دیتے ہوئے آپ ایک لائک جرور کریں نیچے کمنٹ کے اندر جرور کچھ نی کچھ لکھے ہیں جو محسوس کیا لکھئے اور ساتھ میں ہمارے اس ویڈیو کا جو آپ کا یہ جو چینل ہے ہمارا پریانک پیاس رادے نام سے جو چینل ہے اس کو سبسکرائب جرور کر لیں تاکہ ادھیک سے ادھیک لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے اور آپ کو ایسے ہی کانٹینڈ ملتے رہے ہیں ہم آپ کی سویوگ کرتے رہیں گے ہر اگزام میں ہم نے آپ کا سویوگ کیا ہے آگے بھی بڑے رہیں گے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے گھنٹی دبا دیجئے تاکہ آپ تک نوٹیفکیشن پہنچتا رہے ہیں دیکھیں یہاں پر اور شیئر کرتے سمیں اس کو اسٹیٹس پر جرور لگنا تاکہ انی بچوں کو مدد ملے کتھن اور نسکرس کے کتھنیا ترک پوچھے جاتے ہیں کتھنیا پورو دردنے پوچھے جاتے ہیں پرشنک کی طرح اس نے کتھن دیا ہے آپ کے سامنے گیند آپ کے پالے میں چھوڑ دیے پوچھ رہا ہے کہ کیا بھارت میں ورطمان جو بڑے راجی ہیں بڑے راجی ہیں ان میں سے کچھ اور راجی بنا لینے چاہیے کیا ہے نہیں یہ راشت اکاتمکتا کے لئے خطرہ ہے تو بھائی کیسے اکاتمکتا کے لئے خطرہ ہے ہے تو بھارت دیس کے اندر ہی تو اکاتمکتا کی تو بات ہی کھڑی نہیں ہوتی ہے ہاں پرشنک شویدہ یہاں پر سستی ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی جیسے یو پی کی ہم بات کریں بہت بڑا بڑا بہت بڑا راجی ہے چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کریں تو آسانی رہے گی اچھی وہاں پر کانون ویاسطہ بن پائے گی اپسین اے رائٹ جائے گا تو اس کا مطلب کی آپ یہاں پر دیکھیں کیول فرش ترک پرول ہے تو اپسین اے یہاں پر بلکل ایزیلی رائٹ ہو جائے گا آگے ایک کوششن لے کر کے آ رہے ہیں سکرین پر بنے رہے ہیں اور دیکھتے نہیں لگاتار چلیے سبھی کونسٹیبل کے ودھیارتیوں کو ہم فٹا فٹا آپ کو کیوشن ایک موڈل پیپر کی روپ میں آپ کو دے رہے ہیں تو ریزننگ کے بعد اب کمپیوٹر کے کچھ کیوشن ہم لوگ لے لیتے ہیں تو آئیے فٹا فٹ کیوشن دیکھتے ہیں اور آپ لوگ اس کو کٹ وائز آپ پڑھتے رہیے اور کیوشن کو دیکھتے رہیے چلیے کیوشن نمبر پہلا لیتے ہیں پرثم پیڑی کے کمپیوٹر کے سندرب میں اسط کے کتھن ہے تو اس کا اتر ہو جائے گا تیو رگتی ٹھیک ہے جی اس کا اتر ہو جائے گا آپ کے تیو رگتی آئی سی و این ایس پدان کرتے ہیں کسی بھی اوبجیٹ کا چتراتمک پردرسن کسی بھی اوبجیٹ کا چتراتمک پردرسن کرتے ہیں نیکس دیکھئے گا میں تھوڑا کلوز کر دیتا ہوں آپ کے لیے آپ کے لیے میں کلوز کر دیتا ہوں چلیے کی بورڈ پر کتنی فنکشن کیز ہوتی ہے کیوشن دیکھئے گا کی بورڈ پر کتنی فنکشن کیز ہوتی ہے تو رائٹ اتر جائے گا بارہ سبھی لوگ اچھی طریقے سے اس کو یاد کر لیجے گا آئی سی کا ارث ہوتا ہے تو آئی سی کا ارث کیا ہوتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں انٹی گریٹیٹ سرکیٹ سی کالڈ بوٹنگ کیا ہے کمپیٹر کے مین سوچ سے آن کرنا کالڈ بوٹنگ کیلاتا ہے ٹھیک ہے جی کمپیٹر میں ایک کلو بائٹ کے طولی ہوتا ہے اے ایک ہزار چوئس بائٹ نیم نے لکھت میں سے اسٹوریج کا سب سے بڑا یونیٹ ہے آپ سبھی جانتے ہیں ٹی بی ٹی را بائٹ ٹھیک ہے ٹی بی ٹی را بائٹ نیم نے میں سے کس کی سہیتہ سے تیکھی یہ کیوشن دیکھنی رہا ہے میں اس کو تھوڑا کلوز لے لاتا ہوں نیم نے میں سے کس کی سہیتہ سے دنیا کے کسی بھی دوسرے اسٹھان کے کمپیٹر میں اسٹھیت ویب پیچھوں کو اپنے کمپیٹر پر دیکھا جا سکتا ہے سبھی بچوں کو پتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہو بلکل سیمپل question ہے www ٹھیک ہے جی next بڑھتے ہیں آگے کی طرف موڈیم کرتا ہے modulation اور demodulation دونوں کرتا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہو modulation اور demodulation دونوں کرے گا تو اس کا اُتر جائے گا سی اے بھی دونوں ایمیل بھیجتے سمجھے ڈیس ڈیس کی لائن سندیس کے بارے میں بتا دیئے جلدی سے بتائیے کیا اُتر ہے کیا اُتر ہے سبجیکٹ ڈاٹا سنچرن کی رفتار ماتنے کی کئی کو کیا کہتے ہیں بیٹس پر سیکنڈ بی اُتر ورڈ وائیڈ ویب کا آویسکار کس نے کیا ہے ورڈ وائیڈ ویب مطلب بھی اپنے جو دیکھا تھا www کا آویسکار کس نے کیا ہے تو آپ کو بتا دوں میں team burners lee c is the right answer team burners lee open dialogue box کھولنے کا shortcut key کی open dialogue box کھولنے کا کیا shortcut key ہے بہت اچھا سوال جلدی سے بتائیے آپ کو دبانا ہے ctrl plus f12 دباؤ کے کھل جائے گا ڈیس ڈیس ایک ڈوٹ یا کوئی انیچین ہوتا ہے جو کسی paragraph کے پرارمب میں دکھائی دیتا ہے بتائیے کیا ہوگا اس کا اُتر next question کا اُتر بتائیے bullet a is the right answer next question ہے 37 ruler bar پر یہ جو sign ہے اس کا چین کس step کو انگیت کرتا ہے یہ sign کس step کو انگیت کرتا ہے آپ کو بتانا ہے جلدی سے جلدی سے بتائیے کہ کیا اُتر ہوگا centered d is the right answer centered next آگے کی طرف بڑھتے ہیں ms excel پہلے سے بنی ہوئی workbook کو کھولنے کے لئے کس کی کا اپیوک کیا جاتا ہے آپ کو آتا ہوگا ctrl plus o ctrl plus o دباؤ گے تو پہلے سے بنی ورک کھل جائے گی work seat کے 27 column کا label کیا ہوگا تو آپ کو بتا دوں a a یاد رکھئے گا a a next question ہے equal today zero کا پرینام ہوتا ہے یہ نئے question ہو سکتا آپ کے لئے system کی دناغ page کی اُپری margin میں اس تھی text کو ms powerpoint 2010 میں ادھیکتم zoom کتنا پرتیسط ہو سکتا ہے ms powerpoint میں ادھیکتم maximum zoom آپ کتنا کر سکتے ہو سبھی لوگ جانتے 400% آپ zoom کر سکتے ہو تو یہ question میں آپ کو model paper کے روپ میں ہم آپ کو پرستوط کر رہے ہیں ان question کو آپ ضرور دیکھ جائے بڑا مجھا آئے 20 کے پرینا مو کے تحت دیکھیں سلائٹ کو ثوڑی سی close لے لیتے ہم تاکہ دیکھنے میں آسان ہو سوچ سلائٹ 2020 کے پرینا مو کے تحت سہری وکاس منتر لے 12 سرکار دورہ راجستان کے جوتپور سہر کو کس award سے 20 اگرس 2020 کو سمبانیت کیا گیا ہے تو یاد کھلے گا یہاں پہ آپ کے سامنے جو question آ رہے ہیں وہ current gk question اور یہ آپ کو یاد رکھ کے جانا ہی ہے تو جتنے most wanted question وہ لیے گئے ہے fastest moving city award fastest movie sitting award راجستان کے وہ پرگتی سل کسان جنہ ICR کے حلدر organic pharma پروس 2019 لے کے آ رہے ہیں تو آپ اسے کئول دیکھتے جائیے گا اور یاد کرتے جائیے گا جون 2020 میں جاری پرہیورن پردرشن سوچکانگ میں بھارت کی رینگ کون سی رہی ہے ایک سو کو تھوڑی سوڈ کر دیتے ہیں next question اگست 2020 میں پردان کیے گئے راجیو گندی راجیو گندی کھیل رتن پرس کا کہ سندرب میں کون سا یوگ سحی سمیلید نہیں ہے دیکھئے آپ ہمیشہ دھیان رکھنا اگر کسی question میں نہیں کون سا نہیں پوچھا تو بتا دوں اس میں سو سری رانی رام پال آئی س س س ہکی والی اس میں نہیں باقی س س جلائی 2020 میں ہوئی نیوکتیو کے سندرب میں کون س نہیں ہے تو اس کا اتر رہے گا س ہمان امین بی س ادی 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 نیک کی طرف بڑھتے ہیں نیک کی طرف بڑھتے ہیں س س دیکھ لیتے ہیں نیک س بھارت میں بنی پہلی رنگی فلم کون س ہے بھارت میں بنی پہلی رنگی فلم آپ جانتے کسان کنیا یاد رکھنا شبا چندر بوس نے بھارتی راشتے کانگری سے نکل نے کے باد کس پارٹی کی س بہت most wanted question رہے گا پھار ورڈ بلوک پرسید کرانتی کاری گیت سر پھروسی کی تم نا اب ہمارے دل میں دیکھ نا جور کتنا باج کاتل میں سب لوگ اگر پچھر دیکھی ہوگی تو اس کا اتر صحیح بتائیں گے جرہ بتائیے لوگ یاد رکھیں مابٹ تاجے پانی کا ہمانگ بیندو کیا ہے تو جیرو ڈگری سینڈی گری گری ہاؤس ایفیکٹ کا کیا ابھی پرہ ہے سب لوگ جانتے گری ایفیکٹ کاربن ڈائی اکسائی یعنی سی ایفیکٹ جو سی ایفیکٹ اس کے کاران جو سور ارزا سنگرہ ہوتا اسے ہم کیا بولتے گری ہاؤس ایفیکٹ نیم نے میں سے کس بیماری کا ٹکا بوند کے روپ میں موں میں پیلا جاتا ہے سب بڑھتے ہیں ان میں سے کس میں پروٹین کی ماترہ سب سے زیادہ ہوتی آپ سب لوگ جانتے ہو بھوزن میں لیتے ہم لوگ ڈال ڈیس 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 سب ماتی سویدان کون سا انوچھت سترہ سترہ بھوزن سترہ سترہ ڈیس سلائیڈ کو تھوڑا سا کلوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نزدک سا دیکھے تھوڑا سا کلوز کر لیتے ہم لوگ آپ کو مجھے بتانا ہے یوریا یوریا کیا ہے ایک اجیو عرورا کے یوریا کیا ہے اجیو عرورا کے بھارت کے راستگیت وندیماترم کی رچی تا کون ہے بالکل سیمپل کیوشن ہے لیکن اکثر بچے غلط کر کے آتے ہیں وندیماترم کی رچی تا کون ہے کون ہے وندیماترم کی رچی تا بانکніم چندر چٹو پادیای یاد رکھیے گا بانکنم چندر چٹو پادیای اچھا مجھے بتائیے گا بھرم سماج کے سستاپک کون تھے سبھی کو آنا چیئے کس ویٹامین کی کمی کارن دیکھیں کچھ سائنس کے questions بھی آتے ہیں تو ان پہ بھی ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں کس ویٹامین کی کمی کارن آنکھوں میں جو دیکھتا نہیں ہے کون سی ویٹامین کی کمی کارن ہوتا ہے جو جیو پرکاس کا اپیوک کر بھوجن تیار کرتے ہیں انہیں ہم کیا بولتے ہیں اب آپ خود دیکھ لیجئے گا بلکل سیمپل سوال ہے سوکو سی نیکسٹ اس کو تھوڑا سا آپ کو کلوز کر لیتے ہیں کون سی رکت ساف رکت فیپڑوں سے ردے میں لے جاتی ہے ساف رکت کو فیپڑوں سے ردے میں کون لے جاتی ہے یہ اگر سائنس آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہے فپوس سیرہ ہے دیکھیں دھیان دکنا سیرہ جتنی بھی ہوتی وہ سدھ رکت کو فیپڑوں سے ردے میں لے جاتی ہے اور دھمنی ہوتی وہ اسود کو لے جاتی ہے تو اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیجئے گا چلیے آگے کی طرح بڑھتے ہیں راشتی ویجیان دیوست کب منایا جاتا ہے راشتی ویجیان دیوست سبھی کو پتا 28 پروری سویدھان دیوست پرتیک ورس کس تیثی کو منایا جاتا ہے کب ہوا تھا لاغو 26 نومبار بلکل کس کے ساسنکال میں میگشنیز بھارت آیا تھا چندرگوپت موریا پنچہ تندرگی کتھاؤ کا سنکلن پنچہ تندرگی جو کتھاؤ تھی اس کا سنکلن اس کو کلیٹ کس نے کیا تھا تو ویشنو سرما جی نے راجہ رام مہون رائے نے کس کے ویرود ایک ایتیہاشک آندولن کا آیوجین کیا تھا سب کو پتا ہے ستی پرتھا ستی پرتھا is the right answer ستی پرتھا اس کا اتر جائے گا دیکھئے اس کو اپن تھوڑا سا close کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک چیز بتا دوں آپ کو اس کو کیول سیدھے سیدھے آپ پڑھتے جائیے آپ کو مجھا آئے گا اور آپ اسے دیکھتے بھی جائیے میری تھوڑی سی سپیٹ جیدہ ہو سکتی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ویڈیو جیدہ لمبا ہو آپ ایزیلی اس کو دیکھ پائیں تو آپ اسے پاوز کر کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر تھوڑی سی سپیٹ آپ کو جیدہ لگ رہی ہے چلیے لالا لاج پترہ کس کے ویروت پردشن کر رہے تھے جب وہ پولیس کی نسانتہ کا سکار ہوئے آپ جانتے ہو سائیمن کمیشن جب سائیمن کمیشن 1927 میں آیا تھا تو لالا لاج پترہ اس کا ویروت کر رہے تھے سائیمن گوبیک اسے نام سے تو بیٹیس ادھیکاریوں نے ان پر سانڈرس نے لاتھی چارج کروایا اور اس میں لالا لاج پترہ کی موت ہو جاتی ہے جس کا بعد میں بدلہ بھگت سنگھ چندر شکر آجات بھگرے نے لیا راشت پتی اپنا تیاک پتر کسے دے سکتا ہے جلدی سے بتا دیجئے اوپ راشت پتی کو راشت پتی کو یادی تیاک پتر دینا ہے تو کس کو دے گا اوپ راشت پتی کو دے گا سیدھی سی بات چلیئے بھارتی اچھتیم نیالائے کے نائدیسو کی نیوکتی کون کرتا ہے تو راشت پتی کرے گا دھیان رکنا ہائی کورٹ کے جتنے بھی نائدی سے ان کی نیوکتی راشت پتی کرے گا اچھا گاندی کا پریگیت ویشنو جن تو تینے کئی ہے جینے پیر پر آئی یہ کس نے رچا تھا کیا آپ کو پتا ہے ویشنو جن کس کی رچنا ہے تو نرسی کی جرور یاد رکھے گا آکاس کا رنگ نیلا کس کے کاران دکھائی دیتا ہے بچپن میں ہم لوگوں نے پڑا ہے لگوطر ترنگ دیریوں کا پرکیرن دیکھو پرکیرن اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے جو کیرن آئے گی اس کا پرکیرن ہوتی ہے اس میں سے ہماری آنکھوں میں نیلا رنگ دکھائی دیتا ہے آکاس کا رنگ نیلا دکھائی دیتا ہے سوریہ کا پرکاس پرتوی تک پہنچنے میں کتنا سمیے لیتا ہے تو یاد کرنا آٹھ منٹ اور بیس سیکنڈ تو پیارے ویدھیارتیوں یہ تھا بھاگ بھاگ آپ کو پریانگ سر بتائیں گے کافی مہتپن کیونسے جس کے اندر ہیسٹری کا پارٹ اور بہت ساری کافی ساری چیزیں آنے والی ہے تو چلئے آگے بڑھتے ہیں میرے پیارے اور گول موٹر ویدھیارتیوں نمسکار میں لے کے آیا ہوں آپ کے لئے بھاگ سر اور بھاگ سر کے انترگت ہم جو کہانی یہاں پر کلیر کرنے والے وہ کہانی میں آپ کو بتا دوں بھاگ سر کے اندر پہلا پرشن یہ رہاپ کی سکرین پر بھاگ سر کے اندر جو ہے پرشن آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ پرشن میں تھوڑا سا یہاں پر اس سکرین کو سیٹ کر لیتا ہوں پہلا پرشن آپ کو دیکھیں دے رہا ہے گھریلو ہنسا سے محیلہ سرکشن ادینیم 2005 کب لاغو ہوا تھا یہ پرشن آپ کو دیکھ رہا ہے تو دیکھئے کب لاغو ہوا تھا تو اس کا اُتھر آپ کا نکل کیا آئے گا 26 سکٹومبر 2006 26 سکٹومبر 2006 نیکسٹ کورشن بھارتی سویدان کا وہ انوچھے جو پوروش وہ محیلہ دونوں کو سمان کارے کے لیے سمان ویتن کا ادھکار پردان کرتا ہے تو دیان رکھنا اس کے اندر آپ کا انوچھے 49 گھ آئے گا اپسن سی رائٹ جائے گا کورشن 3 دہج پردھا پر روک لگانے ہیتو بھارت میں دہج نیرودھک ادھینیم کب لاغو کیا گیا تو دیان رکھو بہت ایمپورٹن کورشن ایک اپریل 1961 اس کا اُتھر آئے گا اپسن بی مہیلاو کی سرکشہ کلیان سے سماندید کون سا ادھینیم 2003 میں پاریت کیا گیا یہ بڑا سیمپل کورشن ہے تو یہ آپ کا سیمپل کورشن کا اُتھر ہے اپسن بی مہیلاو کا کار اسطل پر ویڈیو لنبا جانے کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا میں یہاں پر اسپیڈ مینٹین کر کے چل رہا ہوں چلیے نیکسٹ ہے کی بھئی راجستان میں کس ورس مہیلاو کیلئی راج مہیلا آیوک کو گھٹیت کیا گیا تھا تو کس ورس گھٹیت کیا گیا تھا آپسن ڈی 1999 آم بال ویوہ نیرودھک ادھینیم ساردہ ایکٹ کس ورس پاریت کیا تھا یا پاریت ہوا تھا تو ساردہ ایکٹ جو ماملہ تھا 2007 کا ماملہ تھا یہ ساردہ ایکٹ لیکن اس سے پہلے دیکھو ایک کوششن اوپر دیکھ رہا ہے بال ویوہ نیرودھک ادھینیم ساردہ ایکٹ کس ورس پاریت ہوا تو کس ورس پاریت ہوا 1929 کے انترگت یہ پاریت ہوا ساردہ ایکٹ کی جگہ نیا ادھینیم بال ویوہ نیرودھک ادھینیم کب لاغو کیا گیا تو دیکھو یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے راجستان سے سمبندھی تھے یہ ہمارے خود کے راجزے راجستان سے سمبندھی تھے اگلا پرشنہ بھارت سویدان کے کس انوچیت کے انترگت چودہ ورس سے کم آئیو کے بچوں کو فیکٹری میں کاری یا انی جوکھیم بھرا کاری کرنے سے روکنے کا پراؤدھان ہے تو انوچیت چوئی آپ ان کو فیکٹری میں کاری نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے کاری ستھل پر مہیلاؤں کا لینگی گھت پیڑ نیواراک پرتیشیت ادھینیم کب بنایا گیا تو ابھی ابھی اس سے سمبندھی پرشنہ آیا تھا ورس 2013 کے انترگت یہ بنایا گیا راجستان میں کس جلے میں جومنگ پرنالی کی والرہ کھیتی ہوتی ہے تو جومنگ پرنالی کی جو والرہ کھیتی وہ آپ کے ڈنگرپور کے اندر ہوتی کانکری ڈنگری پرکرن سے اس کو دیماغ میں رکھنا ڈنگرپور مطلب جومنگ پرنالی والرہ ٹھیک ہے راجی وردن سنگھ راٹھوڑ کی سکھیل سے سمبندی تھے پوری دنیا کو معلوم راجی وردن سنگھ راٹھوڑ جو بھی راجنیتی میں آگئے بجی پی کے اندر پرانتو وہ سوٹن سے سمبندی تھے راجستان میں دمس گلاب چیتی چیتا گلاب کی کھیتی کہاں پر ہوتی تو چیتی گلاب کی کھیتی پوسکر میں ہوتی یہ چیز کو دھان میں رکھیں توڑی سپیڈ مینٹین کر چلنا آپ ان کو ایسی ایک بار دھان میں رکھ لیں گے تو میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ پرشنا آپ بلکل سہی کر آئیں گے تھوڑا سا میں اس کیمرے کو set کر لیتا ہوں تا کہ آپ کو صحیح تریکی سے نجر آسک رکھ رکھ ستھان کا جو کلپ رکھ رکھ کیا ہوتا ہے تو پوری دنیا کو مالوم ہے رکھ ستھان کا کلپ رکھ ہے بجڑ کسے کہتے ہیں بجڑ جو وہ ایک وشیس پرکار کا گھ رکھ ستھان کا جل مال کسے کہتے ہیں بہت امپورٹن کوشن تو باتاڑو کا کوا بادمیر ریلو ریلو کی چھوٹی لائن جس راجستان کے کس جلے میں تو نیرو گی جو جو جیان رکھ دھولپور کے اندر نمد میں سے کون سا کلا عراولی پروت مال میں اس تھید نہیں تو عراولی پروت مال کے اندر کون اس تھید نہیں تو دھیان رکھنا گاگرون گڑ عراولی پروت مال میں اس تھید نہیں مار وار میں دامنی کیا ہے بہت امپورٹن کوشن دامنی جو اوڑنی کا پرکار ہوتا ایک راجستان کے نیم میں سے کون سے جلے کی سیمہ رکھا گجرات راجی کے ساتھ سب سے کم لمبی ہے تو گجرات راجی کے ساتھ سب سے کم لمبی جو رکھا ہے وہ آپ کے باڑ میر یہ آپ سلائیڈ کے اندر میں بتایا رامان آتھا چھجو اور سیفو چیترکار بہت ایمپورٹینٹ ہے جو چیترکار نیم میں کس جلے میں کوئی راشتی ادھان نہیں تو راشتی ادھان نہیں کس کے اندر نہیں سوہی مدhupur میں بھرت پور چیترکار میں کہاں نہیں گنگا نگر میں نہیں پریٹن کی دستی سوانیم تریبوج کس کہا چاہتا سوانیم چتر بھوچ کہا گیا اور یہ جیپور آگرا اور ڈلی option رائٹ جائے گا سی مانڈن دوارہ رچیت گرند روپ مانڈن کا سمبند کی وشیش ہے روپ مانڈن جو اس کا تاتپری مورتی گلا مورتی میں روپ کو نکھار ہوگی نا تو جاہیر سی بات مکرانہ کے سنگمر راجستان کی ستھلی سیمہ کتنے راجیو کو اسپرس کرتی تو 5 راجیو کو اسپرس کرتی بی 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 کنیر کے اندر جو ندی پروائید ہوتی ہے کوئی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی نہیں ہوتی کوئی نہیں گھگر سرسو کانتھلی یہ بی کنیر میں پروائید ہونے والی ندی شامل داس شامل داس شامل داس راجستان کی جن جاتیوں میں بڑالیا کا کیا عرث ہے تو بڑالیا دو پکشوں کے مدی ویو سمبند میں مدی ستہ کرنے والا جو ہوتا اس کو بڑالیا کہا جاتا ہے راجستان کی جاتیوں میں نمی میں سے جلے سے چمبل ندی نہیں گجرتی کانوڑ برم سر اور بھاکری یہ پکشوں کے ادھارن کے طور پر دیکھے جائیں گے آگے آرہا ہے کالے گھوروں کا یود کہا جاتا ہے بہت امپورٹنٹ کالے گھوروں کا یود ہے چلا واس کا یود ہے کس نے کہا تھا میں اپنے دیت وارانٹ پر استقصر کر رہا ہوں تو دھیان رکھنا چندر ویر سنگھ نے کہا تھا چندر ویر سنگھ بولا تھا ٹھیک کس نے بولا تھا چندر ویر سنگھ نے آمیر لیکھ میں کچھوا ونش کو کیا کہا گیا آمیر ونش کے اندر کچھوا جو ونش چلا آمیر کے اندر آپ کو معلوم ہے آمیر کے اندر کچھوا ہونے بھار مل وغیر سنگھ سب کچھوا تھے تو ان کو کیا کہا گیا راجستان کی سب سے لنبی انتر راجی سیما کس راجے کے ساتھ لگتی راجستان کی بات کرو سب سے زیادہ مدھی پردیس مدھی فور ون پرسنٹ ایزی لی یاد آج جائے گا پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے اور جس کو نہیں پتا آج یاد کر لو کلہ دی سو کلہ دی نام آتی آپ کو جان رکھنا کرو لی کیا کیسے یاد رکھلو تیلوڑا سب بیتا کہاں پر تو تیلوڑا جو سب بیتا پارک جو ستھابیت کیا گیا وہ جھوڑپور کی اندر ستھابیت کیا گیا تھوڑا سا فاش چلیں گے لیکن آپ کے لیے بینی فیٹ ہوگا کیونکہ اگر ویڈیو بہت جیدہ بہت بہت جیدہ 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 کلک کرتے چلیں آپ کو دیماغ آج آج راجستان میں جن سنکھیا کا سب سے کم گھنطو کی جیلے میں جن سنکھیا جو ہم سب سے کم گھنطو جو لے کر چل رہے جیسل میر کے اندر آپ کو پتا یہ ریگستان جیمین راجستان کا پرثم آدی شاکشر جیلہ کون سا ہے آدی شاکشر جیلے کے اندر آپ کو پتا ہے ڈنگر پور نمبر ون پر چل رہا ہے پرثم آدی شاکشر جیل آدی شاکشر باہول شاکشر ہے ڈنگر پور بیڑوں کی سنکھیا کی درشتی سے راجستان میں سربادی کو نیونتیم سنکھیا والے جیلوں کا یوگ میں سربادی اور نیونتیم ریڈ فلائنگ اسکورل پیٹوریسٹا الیویٹر کے لئے جانا جاتا ہے تو یہ جو آپ کا جیلہ رہے گا کون سا بیارن پوچھا راجستان کی سب سے بڑی پیجل پریوجنا کون سی راجستان کی سب سے بڑی پیجل پریوجنا بیسل پریوجنا جو بیسل پور باند پریستی تی اور آپ کو بیسل دیو سمبندیت میں آپ کو چوہان ساشکو میں پڑھایا بھی تھا بیسل پریوجنا راجستان میں بہت سسکرطی کی بہت سسکرطی کی بہت بہت نگر بڑا فیمس نام کچھی گھوڑی کیا ہے کچھی گھوڑی پوچھ رہا کچھی گھوڑی کیا چیز یہ ایک ویو نردیت اپس بی رائٹ جائے گا ویو سائی نردیت نیم نے کس ساشتری نردیت کی اتپتی کا سمبند راجستان سے اب ساشتر کلا میں نردیت کی بہت آتی آپ چار چیز دیئے کتھک جس راجستان س رکھنا کتھ کتھ سمبند راجستان سے پس راجستان میں سب سے زیادہ آپ کو ریتی لیمٹی ملے گی کیونکہ آپ کو پتہ یہ اس طرح آپ کو تھوڑا سا حریقستانی روپی کچھ چیزیں دکھائی دے گی آہو پرون نیماج کس ندی کی سائق ندیاں ہیں تو یہ جو ہیں کالی سندھ کی سائق ندیوں کے طور پر دیکھی جاتی ہے جانی جاتی ہے اور پہچانی جاتی ہے بادلی کے رچناکار ہیں بادلی کے کون رچناکار ہیں چندر سنگھ بادلی کے رچناکار ہیں آپشن بی کس اپچ کے اتبادن کے لیے ہی ناغور پرسیدے تو ناغور کا نام جیسے ہی آئے دیماغ کے اندر ۔توراند یاد کر لو میتھی ناغور کے اندر میتھی ملے گی آپ کو جڑولا کا ایک پرمک سنسکار ہے جسے کہتے ہیں اب جڑولا کا پرمک سنسکار ہے تو جوڑا کرم کہا جاتا ہے option b بارات کے ساغت کی رسم کو کیا کہا جاتا ہے تو بارات کی ساغت کی رسم کو سامیلا کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سامیلا دیکھو بیٹا یہاں پر ہم نے آپ کو پون روپ سے کمپلیٹ ڈیڑھ سو کشنس ایک سو پچاس پرشن ہم نے لگ بگ لگ بگ لگ بگ لگ بگ لگ بگ نہیں ہوئے ہوں گے تو کچھ آپ ادھر ادھر کر کے مان لو لگ بگ لگ بگ ہم نے آپ کو ایک سو تیس سے ایک سو پچاس کشنس کے بیچ ہم نے آپ کو کرائے ہیں میرا آپ سے نیویدن ہے کہ اتنی محنت ہم نے کیول اور کیول ان بچوں کے لئے کیے جتنی آپ کل ایکزام کے لئے چندت نہیں ہے اتنے ہم لوگ ماں سو سو دی دھام کوچنگ کلاسز آپ لوگوں کے لئے چندتی تھے کیوں چندتی تھے کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ بچوں کا کل ایکزام ہے چھے سے کل ایکزام شروع ہو رہے ہیں تو وہ لوگ جرور اس پورے ویڈیو کو دیکھیں اور ہنڈر پرسنٹ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تورن سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں کمینٹ کر لیں آپ دھیان رکھ لینا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آنے والا ہمارا ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچے گا بیل آئیکن کو دبا لیں سبسکرائب کر چکے ہوں تو کرنے کی آشکتہ نہیں ہے لیکن کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا کر رکھیں تاکہ پرتیک پرکار کا کوشن آپ تک پہنچے اور ہم نے جو محنت کیے اس میں کتنا آپ کو اچھا لگا اس چیز کے لئے آپ اس کو لائک کا بٹن اویش سے دبائیں ٹھیک ہے تاکہ آپ اس کو آگے بھی پہنچا سکیں گے کمنٹ کے اندر جرور لکھیں ہماری محنت کی کو نمن کرتے ہوئے آپ کمنٹ کے اندر جرور کچھ نہ کچھ چیزیں لکھیں جس سے آپ یہ ہم کو لائک کریں گے کمنٹ کریں گے تو آگے آپ کے لئے اور لگاتا ہم ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ہر پرکار کے ایکزام کے لئے بھی آتے رہیں گے انہی چیزوں کے لئے بھی آتے رہیں گے اور اس ویڈیو کو کیول دیکھ کر اپنے تک سمیتنا رکھیں ساتھ میں ان سبھی ویڈیو جو تک پہنچا ہے شیئر جرور کریں شیئر جرور کریں چاہے وڈسپ کی اسٹیٹس پہ ہو انسٹاگرام کی اسٹیٹس پہ ہو یا کسی بھی سوشل سیج کی اسٹیٹس پہ ہو یا کسی گروپ کے اندر ہو جرور شیئر کریں تاکہ پرتیک قسم کے آپ کے ہی طرح بچے کو وہ موچے سیوگ پرابت ہو پنی کی پرابتی ہو یہ جانر کے جڑے رہم سے وندے ماترم بھارت ماتا کیجے انقلاب جند آباد all the best سبی کو best of luck سب کا exam شاندر جائے گا with a good smile do your best ok thank you